بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے درود و پاک لاکھوں کروڑوں ایک آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر پیارے دوستو آج آپ کو ایک ایسے نسخے کے میں نشاندہی کر رہا ہوں جو کہ میرا تیس سے چالیس سال کا عزمودہ نسخہ ہے اور یہ نسخہ وہ نسخہ ہے کہ انسان کی صحت کو اسی جگہ پر روک دیتا ہے آگے عمر تو وہی ہے جو قدرت نے لکھی ہے لیکن صحت وہی برقرار ہمیشہ کے لیے رہتی ہے اور زوف باہر اصحاب کی کمزوری پٹھوں کی کمزوری جسمانی کمزوری نظر اور دماغ ہر چیز کے لیے یہ نسخہ بڑا بہترین نسخہ ہے اور اس کو کائیہ کلب کے نام سے بھی اس نسخے کو یاد کیا جاتا ہے میرے استاد محترم بناتے تھے انہوں نے ساٹھ ستر سال اسی سال اس نسخہ کو چلایا اس کے بعد اس نسخے کو چالیس سال مجھے چلاتے ہوئے ہو گئے اور الحمدللہ اس کا بہترین اور جو بھی دوست بنائیں گے انشاءاللہ ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں گے تو پہلے دوستوں نسخہ دینے سے پہلے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے آگے شیئر بھی کریں اور بہت سے دوستوں نے مجھے الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دو سال سے جو میں محنت کر رہا ہوں سال ایک مجھے چینل کھولک ہوا ہے لیکن میں تین سے چار سال سے گروپوں میں جتنے نسخے دیئے تو اس میں ملکی اور غیر ملکی حکمانت سے الحمدللہ اپنے مطبق کی شان بڑھانے کے لیے میرے نسخوں کو استعمال کیا ان کے ریزلٹ ملے تو بہت الحمدللہ وہ خوش ہیں اور وہ وقتاً باوقتاً دعائیں دیتے رہتے ہیں اور میرا یہی سمر یہی سرمایہ ہے میں نے کبھی سہل کا بھی کام نہیں کیا اور ایسے کوئی مریض بولتے ہیں تو میں ان کو کبھی کبھار کوئی دوائیاں بھیج دیتا ہوں ورنہ میں نے حکمانے بہت سے دوستوں کو میں شکریہ دا رہا ہوں حکمان کا کہ انہوں نے ہر طرح کے کشتا جا دوستے وغیرہ میرے سے مانگوانے کے لیے میں سے رابطہ کیا لیکن میں نے انہیں کہا کہ میرا اتنا وسائل نہیں ہے میرے آئی کی بچہ کام کرنے والا ہے جو کہ دکان اور مطب کے لیے کافی ہوتے ہیں اس سے زیادہ کام نہیں میں کرتا اللہ پاک حرص اور دولت کی حرص سے بچائے جی اچھا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے انسخہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک گرام صرف سونے کا برادہ لے لیں سونے کے ورک لے لیں سونے کا بریق پترہ بنوالیں بلکل بریق پترہ بنوالیں ورک کی طرح اب اس میں آپ نے ایک طولہ صرف آب سلطانی لینا ہے ایک طولہ آب سلطانی میں ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر اس کو آب سلطانی کو اس کے اندر ایک طولے سے بیس گرام تک بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ریت جنتر آپ پندرہ منٹ سے بیس منٹ صرف پکائیں گے تو وہ اس میں حل ہو جائے گا ورنہ دھوپ میں یہ رکھ دیا جاتا ہے دو تین دن کے بعد یہ حل ہو جاتا ہے ورک فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں اور پترہ اگر ہاس کا بنوال جائے سونے کا تو وہ حل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے اس لیے ریت جنتر اس کو چیسٹ ٹیوب کو پکائیں گے تو یہ آدھے گھنٹے گھنٹے میں یہ حل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نکالیں ادھر سے تیضا سوپنے نہیں دینا اور یہ جیسے حل ہو ادھر سے نکال کر آپ نے ایک بودل ارکے گلاب کیلئے نہیں ہے اس میں تین گرام سمل فارکچہ آپ نے چھ گھنٹے کھرل کرنا ہے اس میں کھرل میں پہلے تھوڑا سا ارکے گلاب ڈالیں اور اس کو کھرل کرتے رہیں کھرل کرتے رہیں تین گھنٹے کم از کم اس کو کھرل کر کے پھر یہ ارکے گلاب جو انسا ہے اس کو رکھ دیں کسی بھی برطن میں آدھر اس میں ڈال کر اور صبح کو اس کو اوپر سے یہ نتار کر یہ ارکے گلاب نکال لیں اب اس کے اندر آپ نے یہ سونے کا جو سا ہے اپنا جو پدر یہ لیکوڈ بنایا ہے آپ نے سونے کا پانی یہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے اندر آپ نے چھ گرام اپنا زافران اصلی اوریجنل وہ بھی کھرل میں ڈال کر خوب اس کو رگڑائی کریں یہ حتیٰ کہ وہ حل ہو جائے اس کے بعد اس کو آگ پہ رکھ کر اور آپ نے اس کے اندر تین پاو مصری ملانی ہے مصری ملا کر اس کو کچھا پانی کا ہاتھ نہ لگے یہ خراب دس سال میں شربت نہیں ہوتا اور اس کو آپ پکائیں جب یہ ایک بوتل بڑے والی آٹھ سو چالیس ایمیل والی بن جائے جو نورس وغیلہ کی جو بڑی بوتل آتی ہے تو اس کو گڑھا یہ شہد کی طرح بنے تین پاو مصری اس میں آپ نے ملا لینی ہے ملا کر اور اس کو آپ شربت کو ٹھنڈا کر کے کنکلوں میں بھر لیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام یہ جو چائے والا چمچ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا جو چاول ہم کھاتے ہیں وہ والا چمچ لیکن وہ آپ تھوڑا سا آدھے سے اوپر کر کے آدھے چمچ سے پونہ چمچ آپ صبح شام لیں اگر مستقل آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ایک چمچ ایک ٹائم کافی ہے یہ ایک بوتل آپ کو دس سال تک آپ کے جسم میں زوف نہیں پیدا ہونے دے گی اور دن بر دن آپ کی صحت بنے گی چہرہ سرخ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آنکھوں کی نظر گردوں کی طاقت اور شگر سے محفوظ رکھے گی یہ ایک بوتل سے تو یہ دوست بنائیں میں یہ ایک سو بیس اعمل کی بوتل بنا کر یہ دوستوں کو اکثر کر کے دیا کرتا ہوں تو آپ جو انسائے میرے پاس اس وقت کے ایویلیبل نہیں لیکن میں حکمہ کے لیے ہمیشہ نسخہ جات دیئے ہیں تو یہ آپ بنائیں اور مطب کی شان اس سے آپ کی اتنی بڑے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ قایہ کلپ نسخہ ہے تو یہ انسان کے جسم کی نشون و ما اس طریقے سے کرتا ہے کہ خون کو بھی پیدا کرتا ہے جگر کو گندوں کو دماغ کو اسحاب کو پٹھوں کو اضلاب کو ہر چیز کو یہ واحد نسخہ جو طاقت دیتا ہے بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اس نسخے کے بنانے سے اور آپ بلکل اس کے ایزرٹ سے اتنا مطمئن ہوں گے کہ دوسری شربت بنانا آپ چھوڑ دیں گے یہ فالچ کے مریضوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں جو ان کو فالچ کے مریض جو بعد میں زوف ان میں پیدا ہو جاتا ہے زوف کو ختم کرنے کے لیے ایک اکثر نسخہ دعاوں میں یاد رکھیں دوسری ایک اچھی اور نایاب ویڈیو کے ساتھ پھر دوستوں کی نظر میں حاضری میں حاضر ہوں گا تفضل کے لیے اجازت چاہوں گا چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ ویڈیو بھی آپ کو بہترین نسخے کے ساتھ میں پیش کروں گا اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے حقیم خان ومسوم رو سانگر سندھ پاکستان اللہ حافظ